قرآن پاک کی سور بقرآن کی آیت نمبر 127 سے مئنے مضمون شروع کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَعِذِ يَرْفَوْا عِبْرَاهِمُ وَعَوَائِ مِنَ الْغَيْتِ وَإِسْمَائِلِ اور جب عبراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانِ کعبہ کی بنیادیں اٹھانا شروع کیا تو دونوں یہ دعا کر رہے تھے کیا دعا کر رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَلْ مِنَّا اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبل فرمالے انہا کنت السمیل علیم بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جانے والا ہے رَبَّنَا وَسِقَلْنَا مُسْلِمَئِ لَقْ دعا کیا کی اے اللہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے تیرے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا وَبِنْزُرِّيَتِنَا اور ہمارے اولاد میں سے بھی امتم مسلم مطلق ایک امت کو خاص اپنا تابع بنا وَحَرِنَا مَنَا سِقَنَا اور ہمیں عبادت کے قائدے طریقے بتا دیں یہ دعا حضرتِ عبراہیم اور حضرتِ اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر تعمیرِ قعبہ کے وقت جب قعبہ دللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے مصطفق انہوں نے دعا کی اور آگے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی کہ رَبَّنَا وَبْأَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے ہمارے رب اور ہماری اولاد میں سے وہ آخری نبی برغزیدہ نبی رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تو محبوس فرمانے والا ہے اسے بھی ہماری اولاد ہی میں محبوس فرماؤ کیا دعا کیا رَبَّنَا وَبْأَسْفِهُمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ جو آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو تو بیجنے والا ہے انہیں ہماری اس اولاد میں سے محبوس فرماؤ کیوں کیونکہ وہ نبی آکر یَتَذُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكْ جو تیری آیتیں تیری کتاب تلاوت فرماؤ کر ہماری آنے والی نسلوں کو سناتا رہے یعنی حق کی تعلیم ہماری اولاد کو پہنچتی رہے وہ نبی آخری نبی ہمارے اولاد میں محبوس فرماؤ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے پاس جو علم ملے گا وہ تمام کا تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو دیں گے اس کا تذکرہ حضرت عبرائیم علیہ السلام حضرت اسماعی السلام نے اپنی دعا میں کیا خاص کہ جو نبی آئیں گے آخری وہ ہماری امت ہماری آنے والی امت میں ہماری آنے والی امت میں جو نسلیں ہوں گی ہماری ان میں تیرے آخری نبی کو محبوس فرما اور تاکہ وہ نبی آنے کے بعد یتلو علیہم آیاتک اب ان پر تیری آیتوں کو تلاوت فرمائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب اور انہیں کتاب کا علم عطا فرمائے کتاب کی تعلیم دے وَلْحِکْمَة اور انہیں حکمت سکھائے وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ فرما کر ان کے نفوز کو اور قلوب کو پھوپ پاک و ساکھ کر دے یہ دعا حضرتِ عبراہیم اور حضرتِ اسمائل اللہ نبی آنے علیہ السلام نے دونوں نے مل کر کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ اسمائل علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا ہوئے محبوس وے آخر اسلام کی بے ستھی اور آخر اسلام کا جو نسب نامہ ہے وہ کیا ہے حضرتِ اسمائل علیہ السلام تک ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ اسمائل علیہ السلام کی اولاد میں سے پہ جبکہ اللہ نے دعا قبول کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آل میں سے محبوس فرمایا تو نبیوں کی دعا دونوں عبیبیہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اب قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست ان میں ہونے کے بعد تاکہ عبراہیم علیہ السلام اور اسمائل علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے کے اندر ہماری نسل میں تو ایک طبقہ ایک لڑی امتِ مسلمہ کی قیامت تک رکھ آخرت تک رکھ اور انہی میں سے تیرے نبی کو بھیج وَمِنْ ذُرُریَتِ نَا امَّتَا مُسْلِمَتَا لَقْ ایک طبقہ تیری بارگاہ میں چھکنے والا تیری عبادت کرنے والا ہمارے ضروریت میں سے ہمارے اولاد میں سے رکھ یہ دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آخر علیہ السلام کی بیشت کو بھی قبول پرمایا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام جس نسل میں پیدا ہوئے اسمار علیہ السلام کی اب جس جس کے پشت سے جس جس کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ السلام کا نور منتقل ہوتا آیا اب وہ مسلمان نہ تھا یہ کہنا بے وکفی ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ السلام کا نور جس جس باپ کے پشت سے جس جس ماں کے بطن سے ہوتے ہوئے آگے آیا آگے چلتا ہوا اب ان میں سے کون بھی مسلمان نہیں تھا یہ کہنا گا ہے بے وکفی ہے کیونکہ یہ سراسر قرآن کے آیت کا انکار ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اسمار علیہ السلام کیا جوا کہے تھے وَمِنْ ذُرْوِيَتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَتَلَقْ اے اللہ ہماری ذُرْوِيَتْ میں ہماری آل اولاد میں ایک سب کا تو ہمیشہ قیامت تک تیری بارگاہ میں جھکنے والا خائم رکھ تیری عبادت کرنے والا رکھ یعنی شرف اور پچھل سے کفر سے بچا اور انہیں میں سے اپنا رسول مبوس فرما اب آکھا علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے مبوس ہوئے ہوئے کہ نہیں تو حضرت عبراہم علیہ السلام کی نسل میں سے جو آکھا علیہ السلام مبوس ہوئے تو نی کے اولاد میں اسماعیل اسلام کے اولاد میں بجرس اندر اللہ علیہ السلام کے آباہ و حضاد میں جتنے بھی بجرس اندر اللہ علیہ السلام کے باق وہ دادہ ہو اوپر دادہ ہو اوپر تک ان کا جو نسل نامہ حضرت عبراہیم علیہ السلام تک جا کر ملتا ہے نسل اور حسب وہ اس میں سے کون بھی مسلمان نہیں تھا یہ کہنا بے اوپتی ہے اب اس کا جواب آگے اللہ علیہ السلام نے قرآن پاک میں خود اشارت فرمایا یہ جو میں نے آیت علاوات کی یہ پہلے پہرے کے آیتیں ہیں پہلے پہرے کی سورہ بخرا کی آیت نمبر 127 یہ مضمون شروع ہے 127 128 اور 129 آیت میں نے آپ تک آپ کو سنائیے اب آگے سورہ بخرا کے آیت نمبر 130 میں یہ مضمون آگے مڑھا اللہ علیہ السلام اشارت فرماتا ہے و میں یرغبو و میں یرغبو ام ملتی ابراہیم اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے پھر جائے اور مو مڑنے انکر ہو جائے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اب میں نے دعا قبول کی میرے دونوں نبیوں کی اور آخری نبی کو اس نسل میں پیدا کیا اب جو ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں ہوگا وہ یقیناً حق پر ہوگا اور اسلام پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھ رہا کیا وَمَئِ يَرَغَبُو ام ملتی ابراہیم ملتِ ابراہیم میں سے ہو کر ابراہیم کے دین سے پھرنے والا مو مڑنے والا کون ہوگا اِلَّا مَن سَفِيح نَفْسَهُ سِوائے اس کے جو مُبْتَلَائِ حِمَاقَتْ رَکْا مُبْتَلَائِ حِمَاقَتْ کر رکھا یعنی جو بے اوقوف ہے جو اکڑتا ہے جس کے اندر اکڑ ہے جس کے اندر حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے سوا اب ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کوئی نہیں پھرے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ السلام کا جو نصب و حسب ہے آپ کے آبا و اجداد میں جو بھی حضرتِ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے دین کا دعویٰ کرے گا وہ حق پر رہے گا مگر جو ان کے دین کا دعویٰ کر کے دوسری طرف چلا گیا شرق و بدت میں مقتلع ہو گیا شرق و قفر میں تو سمجھو وہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حصہ اور کا فیض اسے عطا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں فرماتا ہے سوری بخرا کے آیت نمبر ایک سو پیس میں وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُنِيَا اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخف فرمالیں گے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ مِنَ السَّالِحِينَ اور یقیناً وَآخِرَتْ میں بھی گلند رتبہ پانے والے اور مقربین میں سے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف احشات فرمایا اب حضور صلی اللہ علیہ السلام کی جو بھی خاندان ہے جتنا بھی آپ کے آبا و اجداد ہیں یہ جو ملد ابراہیم میں ہیں جن سے آقا علیہ السلام کا نور کو تسلیم کیا آقا علیہ السلام کے بیسط کو اور آقا علیہ السلام کے آنے کو تسلیم کیا اللہ تعالیٰ ان کو صالحین میں منتخف فرما لیا یہ اللہ تعالیٰ نے اشارت پڑھا کیا وَلَقَدْ اِسْتَفَئِنَا فِي دُنیا ہم نے انہیں بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخف فرما لیا دنیا میں منتخف فرما لیا اس بات کو خیال سے سننا اور یاد رکھنا دماغ میں نکھ رکھا کیا فرما لیا اللہ تعالیٰ جو میرے حبیب کی بیسط کا اور ملت ابراہیم کا ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے اس کا اقرار کیا اس کو مانا اس کو میں نے کیا کیا دنیا میں بھی اسے منتخف کیا اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَة لَمِنَسْ صالحین اور آخرت میں صالحین کے گروہ میں میں انہیں چن لیا صالحین کے گروہوں کے واسطے میں نے مقربی اسے وکر مروز محشر کیا ہوں گے دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں منتخف کیا کس واسطے منتخف کیا وہ آگیا آئے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ آخرت میں بھی میں انہیں صالحین کی جماعت میں صالحین کے طبقے میں اور مقربین کے طبقے میں ان کا شمار کروں گا اب ملت ابراہیم میں حضور صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کے آباؤں و اجزاد میں جتے بھی گزرے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزرا آپ نے دعا کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ گزرا پھر ان کی اولاد بھی ان کی اولاد بھی آخر علیہ السلام کا نور ممتقل ہوتے 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 آ رہا تھا جس جس نے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے اس نور کی تجلی کو دیکھا اور جس نے پایا جس نے اس کے آگے اپنا سر تسلیم کر لیا اپنا سریں تسلیم خم کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی سے نمازتا گیا اور وہ لوگ قیامت تک اب ان کا نام جو انہیں سنے رہے الفات سے دکھا جائے گا اور باعزت ان کا نام لیا جائے گا اور ان پر جو انہیں قیامت تک اللہ تعالیٰ مومینوں پر جس طرح درود اسلام بھیجتا ہے اس طرح ان کے آباؤں و اصطاعت پر اللہ تعالیٰ درود اسلام بھیجتا رہے گا اب اللہ تعالیٰ جب آقل اسلام کے نور کو آگے بڑھانا شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اسمائل علیہ السلام کی رسل سے جو نور چلتے ہوئے آگے آیا آگے آیا چلتا رہا تو جو جو آپ کے آباؤں و اجدار پر بھیجت ان تک اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں حق کا پیغام ان تک پہنچاتا رہا جس جس تک پیغام پہنچا اس نے دعوت قبول کی اور ساتھ ہی ساتھ جس کے بطن میں یا جس کے پشت میں دور مصطفیٰ کو منتقل کرنا تھا اسے اللہ تعالیٰ الہام فرماتا رہا اسے معلوم ہوتا رہا کہ میرے پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا نور موجود ہے اور دیکھنے والے بھی پہچانتے تھے کہ ان کے کسی کے پشت میں چمکتا تھا کسی کے پیشانی پر چمکتا تھا کسی کا چہرہ روشن نظر آتا تھا یہ دیکھ کر پہچانتے تھے اس وقت کے عالم اور اس وقت کے صوفیہ دیکھ کر پہچانتے تھے کہ یقیناً اس کی پشت میں اس کے پیشانی میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا نور موجود ہے تو جن جن لوگوں نے اس کے آگے اپنا سر تسلیم کر لیا مان لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کے واسطے چنتا گیا پھر یہی مضمون آگے چل رہا ہے آیت نمبر 121 کے اندر فرماتا اللہ تعالیٰ اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے اس گردن جھکا تو جب آقا علیہ السلام کا نور آگے منتقل ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ انہیں حق کی دعوت پہنچاتا تھا بھی اور انہیں ادھام میں ہوتا تھا انہیں پتا چل جاتا تھا کہ میرے اندر آقا علیہ السلام کا نور موجود ہے یا ان کے آبا و ازداد میں جس میں نور منتقل ہوتا تھا ان کے بھائی بھائن آبا و ازداد جو بھی ہیں اس گھر والوں کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے اس بچے کے آقا علیہ السلام کا نور موجود ہے تو انہیں حکم ہوتا تھا انہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہا ہے انہیں حکم فرما رہا تھا کیا اللہ اللہ کیا فرما رہا تھا اس قال لہو ربو ربو ہوت اسلم اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن چھکا دو انہیں حکم ہوتا تھا کہ اب تمہارے گھر میں میرے حبیب کا نور منتقل ہو کر آیا ہے تمہارے نسل میں میرے حبیب کا نور منتقل ہو کر آیا ہے اب تمہارا گھر ہر قسم کی غلازت سے کرک و شرک سے بچا رہے گا بچائے رکھنا اور صرف اور صرف میری عبادت کرنا یہ ان کو پیغام پہنچتا تھا تب وہ گھر والے اور وہ شخص ان کے آبا و اجداد میں سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے پھر اگات اللہ فرما تھا جب یہ پیغام ان کو مل جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے وہ عرض کرتے تھے ہم نے سارے جہانوں کے رب کو رب کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر دیا خم کر دیا جھکا دیا جب یہ پیغام انہیں مل جاتا تھا یہ تو یہ قرآن کے آیت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ پہلے فرمایا اس قال الہو ربو جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے تمہاری گردن چھکا لو تاکہ میرے حبیب کا نور تمہاری نسلوں میں چل رہا ہے جب یہ پیغام انہیں مل جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے کہتے تھے قال اسلام تن لی رب العالمین اے اللہ ہم نے تجھے ایک جانا ایک مانا اور ہمارا سر سوائے تیری بھارگاہ کی کسی کے آگے نہیں چھکے گا وہ لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر دیتے جو اسمال اسلام کے اولاد میں سے تھا جس کی نسل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا وہ ہر شخص ان کے خاندان کا ہر فرض آجیزی سے جھک جاتا تھا اور نور مصطفیٰ سے فریض حاصل کرتا تھا اور ایمان کا نور اسے ملتا رہتا تھا پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر ایک سو بتیس کے اندر وَوَسَّ بِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِهِ اور اِبْرَاہِمَ الْاِسْلَام نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی تھی اِبْرَاہِمَ الْاِسْلَام اِبْرَاہِمَ الْاِسْلَام نے بھی اپنے بیٹوں کو وسیعت کی تھی نصیحت کی تھی کہا تھا یا بنی اے میرے لڑکو اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَالَكُمُ الدِّين اللہ تعالیٰ نے بے شک دین اسلام کو تمہارے خاطر چن لیا ہے پسند فرما لیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُون تم ہرگز نہ مرنا سوائے کہ مسلمان رہو بغیر مسلمانی کی موت تم مرنا ہی نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے مسلمان رہ کر ہی مرنا یہ تعقید یہ وسیعت کون کرتے تھے انبیاء اکرام حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی کرے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کرے اور حضرت یاقب علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو یہ وسیعت فرمائی جب یاقب علیہ السلام کا موت کا وقت قریب آیا آخری وقت قریب آیا تو آیت نمبر ایک سو تیتیس میں اس کا تذکرائے آگے مضمون بڑھ رہا ہے حضرت یاقب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے پوچھا اے میرے بچوں میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ کون پوچھ رہے حضرت یاقب علیہ السلام اپنے بچوں سے پوچھ رہے حضرت یاقب علیہ السلام کے اولاد ان کے لڑکے فرماتے ہیں قالو نابدو الہگ و الہ آبائیک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہو واحد اے ہمارے اببہ حضور آپ کے باق ہم آپ کے معبود اور آپ کے باق دادا کے معبود حضرت ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی ہی عبادت کریں گے جو معبود یقتہ ہے کیا ہے ہم ایک اللہ کی ہی عبادت کریں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے اسی کے حکم کو مانتے رہیں گے اور اسی کی عبادت کرتے رہیں گے یہ آیت نمبر 133 اب آیت نمبر 134 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس فرمان کو مان لیا انہوں نے اس حکم کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلکا امت قد خلد یعنی وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ایک پوری امت تھی جو گزر چکی کہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اللہ علیہ السلام کی بیشت سے مبارکہ تک جو امت گزری جس میں بنی اسرائیل کی بھی پوری لڑی ہے شاہ ہے اور ادھر جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کے آبا و آجدہ تک جو امت گزری اس امت کا تذکرہ ہو رہا ہے خاص اللہ تعالیٰ فرمان رہا ہے تلکا امتا قد خلد وہ ایک امت تھی جو گزر چکی کہہ رہا ہے قرآن کے کیا گزری کس حلت میں گزری تو فرما رہا ہے اسی آیت کے اندر آیت نمبر 134 کے اندر لہا ماں کسبت ان کو وہی کچھ ملا اور ملے گا جو انہوں نے کمایا تھا کیا فرما رہا ہے یہ قائدے قانون کے امت تھی وہ جو گزر چکی اب انہوں نے جو کمایا جو کیا جو حاصل کیا انہیں ملا اور ملے گا یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لئے انہیں منتخب فرما لیا تھا انہیں وہ مل چکا اور آخرت میں جو دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ انہیں یہ کہا فرما رہا ہے کیا ماں لہا ماں کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتُم وَلَكُمْ مَا کسبتُم یعنی اب تمہیں بھی وہی کچھ ملے گا جو تم کماوگے یہ ایک امت ایک امت تھی جو گزر چکی انہوں نے جو کمایا انہیں وہ ملا اور ملے گا اب تمہیں بھی تم جو کماوگے تمہیں بھی وہ ملے گا اب اس کا کلاسہ کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اس قائدے قانون پر برقرار رہتے ہوئے قائم رہتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کے نور کی جو انہیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا رہا وہ نور ہر دور میں پاکیزہ پاک شنگوں میں پاک رحموں میں پاک شکموں میں رہتے ہوئے ہوتے 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 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تک آیا اب اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا کہ اب تمہیں جو چیز دینے کا مہنے وعدہ کیا تھا جو تم نے کمایا تھا جس طرح تمہارے آمال ہوئے تھے اس طرح تمہیں اس کی جزا اس کا صلح دیا اور دوں گا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کیا کیا اس کے اندر تمہیں دیا اور دیا جائے گا اس کا خلاصہ دیکھنا ہے اس پر غور کرنا ہے اب خیم ارتبہ ہم سنتے ہیں کہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجدات پر اختلافات کرتے ہیں کہ آپ کے ماذا اللہ باپ مسلمان نہیں تھے ماذا اللہ بابا مسلمان نہیں تھے دادا مسلمان نہیں تھے چاچا مسلمان نہیں تھے ان کی ماں مسلمان نہیں تھی یہ اس پر اختلافات کرتے ہیں اب ان کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے پر اختلافات ہے مگر کسی کو بھی اس بات پر اختلاف نہیں ہے ہزارت اس Kleول اللہ اسلام میں جسد نہیں ہے اس پر کون اب آپ کیلتا ہے اس موسیقی نہیں تھے کلمہ پڑھاتا یا نہیں پڑھا اس چاپ تکلesianہ کی اب قرآن نےorphاغ کیا تھا ہزارت اب سم نے دعا کہ اے اللہ ہماری نسل میں ایک طبقہ قیامت تک امت مسلمہ کا رکھ اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت فرما تو اب قرآن میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اسلام کی بیشت کی بھی دعا قول فرما لی اور ان کی امت کو ان کے اولاد کو ایک نسل کو ایک لڑی کو امت مسلمہ پر حق پر رکھنے کی کا بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اب اس کے باؤجر بھی انکار کرنا کہ ان کے باپ مسلمہ نہیں تھے وہ نہیں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت پر سنائی یہ سورہ بقرہ کے اندر ایک سو تیس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَقَدِسْتَ فَيْنَاهُ فِي الدُنْيَا ہم نے بے شک جس نورِ مصطفیٰ کو جس جس زمانے میں جس جس نے مانا تسلیم کیا اور ابراہیم کے دین کو جس نے مانا اس کو میں نے انہام کے لئے منتخب فرما لیا یا میں نے انہیں منتخب فرما لیا اور انہیں دنیا میں بھی حصہ ہے اور آخرت میں بھی حصہ وہیں میرے مقربین میں سے قیلائیں گے اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جس جس نے آقا علیہ السلام کے نور کو مانا تھا ان کی بیست کو مانا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بھارگاہ میں سر جھکایا تھا کوئی پروشیر سے پاک رہتے اللہ تعالیٰ نے ان رحموں کو اور ان پشتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے واسے چن لیا جو رحم جو شکم جتنا پاک تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ السلام کا نور اب یہ اس دور میں اس امت میں سب سے زیادہ باقیزہ دری یہ شخص ہے یہ زیادہ عبادت گزارہ ہے تقوی والائی پریز گرہ ہے اس شخص کو چن کر اللہ تعالیٰ آخر اسلام کا نور ان میں منتقل کرتا تھا پھر اس نور کی تجربی کو دیکھ کر ان کے قاندان والے گھر والے آلوپاز والے اور ان کی امتیں کلمہ پڑھتے تھے اور آخر اسلام ان کے نور کی تصدیق کر کے مان کر ان کے دور کے پیز میں سے حصہ عطا فرمایا کیونکہ اس وقت کے اللہ نے فرمایا تھا کہ لہا ماہ کا ثبت ان کو وہی کچھ ملا جو انہوں نے کیا تھا جیسے اعمال انہوں نے کیے تھے ان کو وہی صلاح ملا اور انہیں آخرت میں بھی حصہ ملے گا اب اس کے بعد آپ کا حسب و نصب آپ مغور کریں گے تو اب اس پر ہمیں بعد سمجھ بھی ہے کہ اب لوگ آقا علیہ السلام کے آبا و عطاعت پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی ذمہ داری خود قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم اے اسماعیل تمہاری دعا کے مطابق میرے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری نسل میں اس کی پیست کروں گا اس کی ولادت ہوگی اور تمہارا طبقہ قیامت تک ایک امت مسلمہ کا قائم رہے گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کون بنے گا دادا کون بنے گا نانا کون بنے گا ان کے پردادا کون ہوں گے ان کے جد کون ہوں گے یہ تمام کے تمام جو ہیں جو ہم حسب اور نصب آقا علیہ السلام کا ہے اس پر بھی کسی کو اقتلاح نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ انہوں نے انہوں شاید انہوں شاید نہیں آئی کہ کسی اقتلاح ہے نہیں ہے ماں کے بارے نہیں ہے باپ کے بارے نہیں ہے دادا کے بارے نہیں ہے تمام کی تمام لڑی جو یقیناً ہر اور ترکے والا ہر مزہ والا ہر ہمارے اسلام کو ماننے والا ہر ایک لہ یہ مانتا ہے کہ آخر اسلام کے باپ انہوں پردادہ انہوں حضرت حاشم ہے حضرت عبد منافع اس طرح آپ کا نصب و حسب جا کر کہا لگتا ہے حضرت اسماعیل اسلام تک لگتا ہے اس کو کسی کو اختلاف نہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح وعدہ کیا تھا نبی آخر زمان کو تمہاری آل میں پیدا کروں گا وہ نسل اسماعیل سے ہوں گے اور اس کے آنے تک جو جو اس کی بارگاہ میں جھکتا جائے گا اسے میں منتخب کروں گا اور اپنا انام بارتا جاؤں گا اور انہیں انام یہی ملا کہ انہیں نور مصطفیٰ کی کسی کو تجلی دیکھنے ملی کسی کو سمجھنے ملی کسی کو اس پر ایمان آنے کا موقع ملا اب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو جو اسے دیکھا اسے اسے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ حصہ دینے کا وعدہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ تینے ابراہیم کو جس نے مانا اسے میں منتخب کیا ہوں اب اللہ تعالیٰ نے اس دور میں جس طرح جس جس نے جتنا مان کر آقا الاسلام کے نور کو دیکھ کر پہچان کر اتنا تسلیم کیا سر اپنا اتنا چھکا اللہ تعالیٰ نے اس مطابق اسے چون کر اتنا پائز عطا فرمایا کیسا پائز عطا کیا حضرت عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس نور کو اس تجلی کو مان کر چھکا تب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت امجنے ان کو چنا پھر اس کے بعد حضرت حاشم نے اللہ تعالیٰ کو مان کر اس نور کو مان کر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آقا الاسلام کا پڑھ دادہ بنایا پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب جھکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے اور اس نور کو مانا تو حضرت عبد المطلب کو ان کا دادہ بنایا پھر حضرت عبداللہ جھکے تو ان کو آقا علیہ السلام کا باپ بنایا پھر حضرت آمین آجو کی تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی ماں بنایا پھر ان کے چاچا نے اس نور کو مانا ان کی حفاظت کی ذمہ کا لیتی تو انہیں ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا چاچا بنایا جو لوگ آقا علیہ السلام کے ظاہری وجود کی اور اس نور کی حفاظت کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فائض عطا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تلو کا امت وہ ایک امت تھی جو گزر چکی اب لہا ماں کسبت وَلَكُمْ مَا کسبت جو انہوں نے کمایا تو انہیں ملا اور جو تم کماوگے وہ تمہیں ملے گا انہوں نے جو کمایا کوئی عبد مناب کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہونے کا شرط ملا کسی کو بردادا ہونے کا شرط ملا کسی کو ماں بننے کا شرط ملا کسی کو چاچا بننے کا شرط ملا کسی کو باپ بننے کا شرط ملا اب آنے والی امت کے لئے قیامت تک جو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو مانے گا ان سے پیز لینے کی کوشش کرے گا اور ان کے آبا و اجداد کو پاک و صاحب ہر نقص سے پاک مان کر اس بات کا قائم دائم رہے گا اب اللہ تعالیٰ اب آنے والی نسلوں کو کسی کو غوث بنائے گا کسی کو خواجہ بنائے گا کسی کو کتب بنائے گا کسی کو ولی بنائے گا کسی کو علی بنائے گا اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و حضرت قواہ انکار کرنا ان کے مسلمان ہونے کا انکار کرنا ان کے شان میں کیا بھی ایسا تا ایسا بخنا اٹھا سدھا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا وہ بہتر بھی ہے بہتر بھی کے سوا کچھ نہیں ہے اب جو تم کماؤں گے وہیں ملے گا اب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے نور مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بننے کا شر فاصل ہوا حضرت آمینہ رضی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان والی تھی ان کا نام ہی آمینہ ہے آمینہ ہی مومینہ ہوتی ہے اور انہیں ہم ایمان والے جانتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے دادا کو بھی آپ کے باق کو بھی آپ کے پورے خاندان کو قرآن کی اس آیت کریمہ کے مطابق قیامت تک آنے والی آپ کی نسل آخہ علیہ وسلم کی اور جو گزری پہنی امت حضرت اسماعیل اللہ نبیان اللہ علیہ وسلم سب کی سب پوری نسل کو ہم کیا مانتے ہیں ان کی نسل کو اور ان کے حسب نسل کو ہم ایمان والے مانتے ہیں اب اس طرح ماننے والوں کو اللہ تعبات اللہ اپنی ولایت کا بھی پہلتا کرے گا اس کے استطاعت کی مطابق اس کے مقدر کی مطابق اسے ایمان کا نور عطا کرتا جائے گا یوں چلتے 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 یہ تعلیم ہم ہمارے بچوں کو دیتے جائیں گے یہ تعلیم حاصل کرتے 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 ہمارے بچے آخر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے کافیلے میں داخل ہوں گے یہ طبقہ حق پرست طبقہ کہلائے گا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو تم نے کیا وہ تم پاؤگے جو تم کر رہے ہو تم پاؤگے جیسے آمار ویسا پھل اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور اس زمانے میں ہر کوئی دیکھتا تھا حضرت ابو پکر صدی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں آقا علیہ السلام کو اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میں دیکھیں عمر و فارق رضی اللہ schemی اس کے بعد حضرت مولا علیہ وسلم کشاقریم اللہ عنہ علیہ وسلم بھی دیکھیں ابو جہل بھی دیکھا اور حضرت ابو لہم بھی دیکھا اور عبدالظا بن عبارب بھی دیکھا ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضاہیر وجود کو بھی دیکھتے تھے اور کنیون کی استتاعت آقا علیہ السلام کے نور کو بھی دیکھا کرتے تھے اب جن جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کی غلابی کو اختیار کی آقا علیہ السلام کی حفاظت میں رہے ان کی دین کی خدمت کی کوئی ابو بکر صدیق بنا کوئی عمر بن خطاب بنا فارو کے عظم بنا کوئی عثمان غریب بنا کوئی حضرت مولا علی مشکل کشا کرو اللہ حضور کریم بنے اس طرح ہر کوئی بنتا آیا اب جن جن نے انکار کیا انکار کرنے والوں میں سے کون بنے کوئی ابو جہل بنا کوئی ابو لہب بنا کوئی عبدالدہ بن عبای بنا اس کے بعد کوئی یزید بنا آقا علیہ السلام کے اور ان کے حال سے بخص رکھنے والا کوئی یزید بنا اس طرح بنتے جائیں گے اب قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کے اندر کیا ہوتا جائے گا جو ان کے نور کو ان کے خاندان کو مانے گا وہ صحابہ اکرام کے جس طرح صحابہ اکرام میں پیس بیا اس طرح آنے والی نسلیں پیس باتے رہیں گی اور جو جو انکار کرے گا وہ کبھی ابو جہل کی صفت پر پیدہ ہوگا اس کا بیٹا کبھی ابو لہب کی صفت پر پیدہ ہوگا کوئی یزید کو امیر المومن کہے گا کوئی کسی کو کچھ کہتے 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 یہ دری چلتے 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 آخر میں جا کر دھجان کی پ Bishop میں شمار ہو جائے گی اس طرح دچار کے پون پر شمار ہو جائے گی اس طرح ضروری ہے عقیدہ درست رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کا ذکر قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا کہ ان کے آبا و اجداد کو ان کے خاندان کی ایک لڑی اسماعیل علیہ السلام سے حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بیسر تک میں ایک لڑی اس میں امت مسلمان کی رکھوں گا اور وہ صرف اور صرف میری بات کریں گے انہی میں سے آخر اسلام کا نور منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ تک آئے گا اور ان کی ولادت ہوگی اور جن جن کو میں نے منتقل کیا ہے ان کو یہ نور عطا کروں گا یہ عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے اور اس پر پورا مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیت ہے اب قیامت کے دن میزان لگے گا قیامت کے دن میزان لگے گا اور اس وقت میزان میزان مصطفیٰ ہوگا کیا؟ میزان کیا ہوگا؟ مصطفیٰ ہوگا اور مصطفیٰ کا خاندان ہوگا ایک طرف ان کا حسب و نصب کا خاندان ہوگا اور ایک طرف ان کی آل ہوگی اب قیامت کے دن میزان لگے گا اور عمال تولے جائیں گے اللہ تعالیٰ دیکھے گا میرے قرآن کو کس نے کتنا مانا تھا کس نے کتنا یقین کیا تھا اور کس نے کتنا تسلیم کیا تھا اس وقت عمال تولے جائیں گے تمہارے عمال تولنے سے پہلے تمہارا یہ میزان میں تمہارا ایمان طولا جائے گا کہ کس میں کتنا ایمان ہے میرے حفیب کے محبت کتنا لے کر آیا ہے ان کے آل اولاد کی محبت کتنی ہے اس کے میں ان کی ماں کو کیا کہتا تھا ان کے باپ کو کیا کہتا تھا ان کے دادا پر تر عقیدہ کیا تھا یہ اللہ پہلے تمہارا ایمان طولے گا جو ایمان والا ہے بعد میں اس کے بعد اس کے آمار کے مطابق اس کا نتیجہ ہوگا انہیں انام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہمیں اس پر مکمل ایمان رکھنے کی تحفیق نصیب عطا فرمائے ہمیں مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ان کے حسب نصب کی غلامی کرتے ہوئے ان کے نور کا فیض سینے میں رکھ کر دنیا سے جانے کی تحفیق نصیب عطا فرمائے ہمارے کہنے پڑھنے سننے میں کچھ بھی غلطی خاندے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فائض و کرم سے معا فرمائے وآخرت آوانا والحمدللہ وآخرت آوانا